سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت کے طاقتور ترین بیوروکریٹ اور اس وقت کے پرنسپل سیکٹری آسم خان جمعہ رات کی شام سے لا پتہ ہیں جس کے بعد جمعہ کی شام ان کے گھر والوں کی طرف سے تھانا کوسار میں ایک درخواست دی گئی اس میں کہا گیا کہ عمران خان شام کے وقت واک کرنے کے لیے نکلے اور واپس نہیں آئے اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تمام تر قانونی کاروائی کی جائے گی اور ان کے گھر والوں کی درخواست پر مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے عمران خان نے آزم خان کی گنشدگی پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ تحصر ہے کہ مجھ سے قریب تھا اسے حدف بنایا جا رہا ہے عمران خان پرنسپل سیکٹری بننے سے پہلے خیبر پختون خواہ میں سیکٹری داخلہ کے طور پر کام کرتے رہے عمران خان کے دور حکومت میں ان کے وزراء اور پارٹی شخصیات کے عمران خان سے اختلافات رہے لیکن عمران خان کی حکومت کے آخری دن تک وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے حکومت ختم ہونے سے پہلے انہیں ورلڈ بینک کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر کے لیے ان کا نام بجوائے گیا لیکن ان کی تائناتی نہ ہو سکی عظم خان کی تلاش میں اسلامباد پولیس نے سیف سٹی کی فوٹیجز اور ان کے موائل فون ڈیٹا پر کام شروع کر دیا ہے